بسم اللہ الرحمن الرحیم عمل اور وظیفہ بتاؤں گی یہ اس قدر خوبصورت اور ایک خوبصورت واقعے کے اوپر مشتمل ہے کہ ایک بزرگ ہستی جو بہت پریشان بہت تکلیف میں یہ ان کا بتایا ہوا جو ہے وظیفہ ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگا لکڑییں گاٹنے جنگل میں جایا کرتے جنگل میں جب جانے لگے تو جب لکڑیوں کو اکٹھا کرتے اکٹھا کرنے کے بعد وہ ان لکڑیوں کو جب بیچنے کے لئے دوسرے دن آتے تو وہ لکڑییں جل جاتی پھر ایسا ہی ہوا انہوں نے کیا کیا جو لکڑییں جلی بھی تھی ان میں سے چند کولے جیسے کوائلز ہوتے ہیں تو وہ کوئلیں جو چھوٹے پیس تھے وہ اٹھا کر تو ساتھ اٹھا کر تو اپنے گھر لے آتے اسی طرح سات دن ایسا ہی ہوتا رہا تو وہ اس وجہ سے اتنا زیادہ تکلیف میں آگئے کہ وہ بہت زیادہ روتے تھے تو آنکھوں کی بینائی آگئی کم تھی تو کچھ ہی عرصے میں وہ اندھا ہو گئے نہ بینہ ہو گئے اس بات کی تکلیف ان کے دل میں ہمیشہ رہی کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اپنی آل اولاد کے لیے کچھ نہ کر سکے لیکن ان کا ایک کام تھا کہ جب بھی ان کے گھر کے باہر کوئی سوالی آتا تو انہوں نے اپنے کمرے سے جہاں پر وہ بیٹھ کر عبادت کرتے تھے ایک جائے نماز پر تو اس کمرے سے لے کر دروازے تک انہوں نے ایک رسی باندھی ہوئی تھی تو رسی کے اوپر ایک ٹوکری رکھی انہوں نے تو وہ ٹوکری جو تھی دروازے تک لے کر جاتی تھی حالانکہ گھر والے کہتے تھے کہ ہمیں آپ بتا دیں تو ہم خود ان کو اپنے ہاتھ سے جو ہے جو بھی آپ اندر سے دیا کریں گے کھانے کے لیے کوئی چیز یا کسی سائل کو غریب کو فقیر کو تو ہم دے دیا کریں گے لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان سے سنا تھا کہ جب بھی کوئی باہر دروازے پر مانگنے کے لیے آئے اسوائل آئے یا کوئی فقیر آئے تو اپنے ہاتھ سے دو یہ تمہارا رزق بھی بلند کرے گا اور تمہارے رزق میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی تمہاری اولاد نافرمان نہیں ہوگی بلکہ وہ صدقہ جاری آخرت کے لیے بن جائے گی تو اپنے ہاتھ سے دو تو وہ سرگانے دین اٹھ کر تو نہیں جا سکتے تھے نابینا تھے تو وہ ایسے رسی انہوں نے دروازے سے اپنے کمرے تک باندھی بھی تھی تو اس میں ٹوکری میں جب بھی کوئی مانگ نہیں لیتا اس کے اندر ڈال کے تو رسی اس طریقے سے ایک مطلع کے آگے کرتے کہ وہ اس ٹوکری جو انسی ہے اس فقیر تک پہنچ جاتی یا سائل تک پہنچ جاتی تو ایک دفعہ ان کے جو گھر کے جو فرد تھے انہوں نے دیکھا کہ رات کے وقت کچھ بولنے کی آواز آ رہی ہے بہت تاریخی ہندیرہ تھا سردیوں کے دن تھے تو اندر آواز آ رہی تھی اللہ ہو کی اللہ ہو کی تو جب دروازہ کھلا تو ایک خوبصورت ہستی ان بزرگوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ان کے ساتھ عبادت کر رہی تھی تو ان کا بیٹا یہ چیز تھی کہ بہت زیادہ حیران ہوا تو صبح ہوئی تو اس نے اپنے والد صاحب سے سارا قصہ کہا اس نے کہا کہ بابا آپ کے کمرے میں میں نے ایسا کچھ دیکھا ہے تو انہوں نے کہا بیٹا جب میں ذکر کرتا ہوں تو میرے پاس فرشتے رات کو اترتے ہیں اور مجھے وہ میری آگے آنے والی منزل دکھاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ پڑھ اللہ ہو اور پھر میں ذکر کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو ان کا جو پورا گھر تھا نا وہ اسی ذکر میں لگ گیا اللہ ہو پکارنے لگا تو ہر روز رات کو دس سے پندرہ منٹ وہ ذکر کرتے تو جو بابا جان انہیں جو کوئلے جو ان سے تھے وہ اپنے پاس ہر وقت مطلب کہ رکھا کرتے تھے اپنے بستر کے پاس یا اسی جگہ پہ تو ایک دن ایسا ہوا ان کا وقت قریب آ گیا انہوں نے اپنے بچوں کو ہدایت کی کہ آپ بھی ہر روز اللہ ہو کا ذکر کیا کہ نہیں چاہے دس منٹ پانچ منٹ جتنا بھی آپ کو ٹائم ملے تو اس گھر والوں نے یہی طریقہ اپنایا اور ہر روز اللہ ہو کی تسبیح کرنے لگے اللہ کو بکارنے لگے اور ان کے گھر اتنا رزق آیا کہ آپ کی سوچ ہوگی اس کے بعد اللہ پاک نے جب اتنا رزق عطا فرمایا تو ایک دن بابا جب وہ ڈیتھ ہوئی جب وہ فوت ہو گئے تو جنازہ وغیرہ کروا دیا گیا میت وغیرہ لے کی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو کوئلے تھے وہ سونی کی چھوٹے چھوٹے پیسوں میں بدل گئے اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو رزق بھی عطا کیا وہ کوئلے جو لکڑییں مطلب کہ جب وہ جاتے تھے جنگل میں اور وہ جل جاتی تھی تو وہی کوئلے وہ اٹھا کے جلاتے تھے تو وہی ذکر و ذکرات کرنے سے تو وہ سونی کی اس میں روپ میں آگئے تو ان لوگوں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور یہ واقعہ سچا واقعہ ہے الحمدللہ تو آپ سے بھی یہی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ چند سکھے لیں ٹھیک ہے چند سکھے لیں ان کو ہر ایک کپڑے میں لپیٹ کر آپ کسی انچی جگہ پر آپ رکھ دیں چاہے وہ دو روپے کا سکھا ہو ایک روپے کا ہو پانچ روپے کا ہو تو کم از کم ان کی جو کونٹیٹی ہے وہ گیارہ سکھے لیں ساتھ سکھے لیں سبس کپڑے میں لپیٹ کر آپ اوپر کسی بھی بلند جگہ پر رکھ دیں اور اللہ ہو کا ذکر آپ کے گھر میں کوئی ایک فرد کرے چاہے وہ دو منٹ کرے دس منٹ کرے کرتا کرتا سو جائے الحمدللہ ایک تو اس گھر میں سے کبھی رزق ختم ہو ہی نہیں سکتا یہ ایسا نیا وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہیں اس کے بعد اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے آپ کے وہ سکھے ایک دن سونے میں بدل جائیں گے سونے میں ہیرے میں بدل جائیں گے لیکن توکل کامل رکھیں اور عمل کریں ایک دفعہ اپنی بہن کے گینے پر یہ عمل کر کے دیکھیں اور پھر یہ میرا اپنا بھی ازمایا ہوا ہے جب تک میں اللہ ہو کی تصویب نہ کروں مجھے سکون نہیں آتا تو آپ بھی یہ ذکر کریں اور پھر دیکھیں جتنا ہو سکے کریں آج سے شروع کریں اور پھر رزق کی اتنی اتنی رحمتیں اور برکتیں آپ کی سوچ ہوں گی اور سکھے سبز کپڑے میں لپیٹ کے بس آرام سے توکل کامل کر کے کہ ایک دن وہ سونے ہیرے بن جائیں گے تو کہیں پر بھی کونے میں بلند جگہ پر رکھیں جیسے ہم قرآن پاک کو رکھتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا جزاکاللہ خیر اللہ حافظ